بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورن سٹورنز آج ہم بات کریں گے ہائپر کارٹیسولیزم ہائپر کارٹیسولیزم مطلب کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ڈیزیز ہے جس میں ہمارے ساتھ جو کارٹیسول لیول ہوتا ہے جو کارٹیسول ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ہائی ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کشنگ سینڈروم کشنگ سینڈروم کا نیم جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک سائنٹیسٹ نے پریزنٹ کیا تھا ایک پیزیشن نے پریزنٹ کیا تھا جس کا نام تھا ہیروی کشنگ ہیروی کشنگ نے اپنے نیم سے یہ کشنگ کا نیم ہٹا کے کیا کیا اس سینڈروم کا نام دے دیا جس کا نام آج کل ہم یاد کرتے ہیں کشنگ سینڈروم سے تو آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے کہ کشنگ سینڈروم کی جتنی بھی سائن ان سیمٹم جو ہمارے ساتھ فیچرز ہوتے ہیں جتنی بھی ہمارے ساتھ منفیسٹیشن سے یہ سارے کس نے پریزنٹ کیا تھا ہیروی کشنگ نے جس کا نام تھا ہیروی کشنگ اس کنڈیشن کو یا اس سینڈروم کو اس وجہ سے کشنگ سینڈروم کہتے ہیں کیونکہ جس سائنٹیسٹ نے اس کو پریزنٹ کیا تھا اس کا نام تھا ہیروی کشنگ اس کے نام سے کشنگ لیا گیا سینڈروم کا مطلب یہ ہے کہ اگروپ آف ڈیزیز یا اگروپ آف سائن ان سیمٹم اس کار سینڈروم جس میں کمبینیشن آف گروپ آف سیمٹمز موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کشنگ سینڈروم یا سینڈروم تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹا سارے کوئیسٹ ہے کہ ہماری چینل لیکچرز بائیان آیا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں انٹ فرس تبل ایک آئیکن تاکہ انکسٹوڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکیں سٹارٹ لینٹ یہ جو کشنگ سینڈروم ہے اس کے انٹرمن فیزیالوجی کے بات کرتے ہیں تو ایک چولی کیا ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو کڈنی ہوتی ہے دو کڈنی بوڈیز میں موجود ہوتے ہیں دونوں کڈنی کے اوپر ایک کےپ لائک سٹرکچر موجود ہوتی ہے اس کےپ لائک سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈ اس ایڈرینل گلینڈ کے پھر انٹرنل ٹو پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹ کو ہم کہتے ہیں میڈولا اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کارٹکس یہ جو میڈولا اور کارٹکس ہے کارٹکس سے ہمارے ساتھ ایک ٹائپ آف ہارمون سکریٹ ہوتی ہے جو کہ جا کے کیا کرتی ہے جو پیچیوٹری گلینڈ ہوتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کر دیتی ہے اور وہ ایک ٹائپ آف ہارمون کو سکریٹ کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسی ٹی ایچ ایسی ٹی ایچ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمارے باڈی کو سٹیمولیٹ کر کے کیا کر دیتی ہے کارٹیسول لیول کو بڑھا دیتی ہے جو کارٹیکس ہوتا ہے وہاں پہ جو کارٹیسول ہوتی ہے اس کی سکریشن کر دیتی ہے یہ ایسی ٹی ایچ تو ایسی ٹی ایچ کے ذریعے سے کارٹیسول کی جتنی بھی لیول ہے وہ ڈیکریز بھی ہو جاتی ہے اور انکریز بھی ہو جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کشنگ سینڈروم میں کشنگ سینڈروم میں ایکچولی کیا ہوتا ہے یعنی حچکے یہ جو کارٹیسول مجھے رہے ہیں یہ سوال میں مجھے احت quick کوئی اخبار strangوری جبکہ تصویر کیست جانبوں کا بہت ہے کیسکتے ہیں یہ ہمارے стрیس کو یہ ہمارے جو میٹابولیزم ہے یہ ہمارے جو امیون سسٹم ہے یہ ہمارے انفلیمیٹری سسٹم کو بھی کیا کردیتے ہیں کنٹرول میں رکھتی ہے یا مینٹین رکھتی ہے تو اگر ہمارے ساتھ hiper salesome ہو گیا działa تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارٹیسول لیول زیادہ ہو گیا جب کارٹیسول لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک تو ایمین سسٹم ڈسٹرپ ہو گیا دوسرا جو انفلمیٹری سسٹم ہے وہ ڈسٹرپ ہو گیا تیسرا سٹرس لیول جو ہائپو مطلب جو سائکولوجی وغیرہ ہے جو سائکوسیز وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے منٹل سٹیٹس جو ہی نا وہ حراب ہو گیا اس میں ایم بیلنس آ گیا تو یہ سارے کس وجہ سے ہوتی ہے جب کارٹیسول لیول ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ہائپر ہو یا ہائپو ہو ٹھیک ہے لیکن کشنگ سینڈروم میں ہائپر کارٹیسول لیول زیادہ انکریز یا انکریز ایمونٹ میں سکریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کشنگ سینڈروم کے کہیں اس کی اگر انٹرودیکشن کی بات کریں تو کشنگ سینڈروم جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک سائنٹیسٹ نے پریزنٹ کیا جو کہ ہم نے دسکس کیا کہ ہیر وی کشنگ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے کشنگ سینڈروم کو کیا کیا ڈسکورڈ کیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایک ہارمون ڈیسارڈر ہے کیونکہ ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہارمون ہمارے ساتھ پیچوٹری گلینڈ سے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپنگ ہارمون جو ہے وہ سکریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہائپر کارٹیسولیزم یا کشنگ سینڈروم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ اینڈوکرائن ڈیسارڈر بھی ہے کیونکہ یہ جو میٹابولیک سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہے اس کو مینٹین رکھنا یہ کارٹیسول کی فنکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ اینڈوکرائن ڈیسارڈر میں بھی آ جاتی ہے کیونکہ یہ میٹابولیزم سسٹم جو میٹابولیک سسٹم ہے اس کو بھی ڈسٹرپ کر دی ہے یہ ہمارے ساتھ زیادہ تر کامن کس چیز میں ہے وومن میں ہے یہ آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے کیوں وومن میں زیادہ ہے کیونکہ وومن میں زیادہ تر جو پیچوٹری کارسینومہ ہوتی ہے جو پیچوٹری گلینڈ کی تیومر ہوتی ہے وہ زیادہ تر وومن میں ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے 3 times more than وومن میں ہے as compared to men اور یہ انکامن ہے بچوں میں تو اب سلائیڈ کی طرف آتے ہیں کہ سلائیڈ میں کیا لکھا ہے objectives اس کی objective کیا کیا ہوگی define kushing syndrome kushing syndrome کو ہم پرس define کریں گے پھر اس کے بعد اس کی outline the etiology اس کی جتنی بھی etiology جتنی بھی causes ہے kushing syndrome کو اس کو discuss کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی pathophiziology کی discuss کریں گے اس کے بعد ہم clinical manifestation یعنی sign in symptoms کو دیکھیں گے پھر sign in symptoms کے بعد ہم medical surgical nursing management کو discuss کریں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم manage کریں گے بچوں میں بڑوں میں مردوں میں عورتوں میں اس کے لئے اپنی type کی کیا ہوتی ہے management ہوتی ہے and last میں ہم complication of the kushing syndrome کو discuss کریں گے اچھا students introduction میں کیا لکھا ہے کہ the term kushing syndrome is used to describe a condition resulting from long term exposure to excessive gluco corticoid لکھا گیا ہے کہ جب ہمارے سال gluco corticoid long term سے یعنی زیادہ term سے ہم یا تو exogenous لے لے رہے ہیں یا introgen لے مطلب internal body یا external ہم gluco corticoid کو intake کر رہے ہیں تو اس دوران ہمارے ساتھ ایک condition reserve میں آتا ہے جس کو ہم kushing syndrome کہتے ہیں جب ہمارے جب ہمارے باڈی میں excessive gluco corticoid ہو جائے یعنی جو cortisol لیول ہے وہ زیادہ ہو جائے جو ہمارے glucose لیول کو maintain رکھتی ہے ٹھیک ہے and mandrel cortisoid جو کہ ہمارے ساتھ mandrel level کو یعنی جو fluid electrolyte balance ہے اس کو منٹین رکھتی ہے تو یہ جب زیادہ ہو جائے تو اس دوران ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے glucose level بھی distraught ہو جاتی ہے ٹھیک ہے and دوسرا یہ جو fluid electrolyte level بھی blood میں distraught ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے condition اکر ہوتی ہے جس کو ہم quishing syndrome کہتے ہیں quishing syndrome affect about three times more women than men بنایا گیا ہے quishing syndrome جو ہے ہمارے ساتھ three times more than women میں ہوتا ہے as compared to men it is uncommon it is due to prolonged use of steroid اور جب بھی آپ بچوں میں یا بڑوں میں دیکھ لو تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ prolonged time کے لیے steroid کو use کیا ہے تو اس دوران کیا ہو جاتی ہے quishing syndrome اگر ہو سکتی ہے the condition is reversible اگر آپ لوگ steroid لے رہے ہیں اور اس کو کیا کریں اس کو اک دم سے وڈرا کریں مطلب اس سے اک دم سے steroid کو ختم کر لیں تو ہمارے ساتھ جس disease کے لئے آپ اس کو لے رہے تھے تو وہ condition آپ کے ساتھ دوبارہ سے آ سکتی ہے ٹھیک اگر آپ اس کنڈیشن کو آہستہ آہستہ کے ساتھ steroid کو آہستہ آہستہ آپ ہتم کر لیں تو آپ کا جو پیچوٹری gland ہے وہ آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس condition جو ہے پھر اکر نہیں ہوتا ٹھیک لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آہستہ سے ویڈرا کرنا ہے ایسا یعنی Cushing syndrome پھر لکھا گیا ہے دوسرا definition کے a state of chronic gluco corticoid excess leading to collection of symptoms and signs hyper cortisolism regardless of the cause ٹھیک بتایا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ chronic یعنی زیادہ اور سے زیادہ ٹائم سے سکس من سے زیادہ ٹھیک سکس من اس کو انٹیک کر رہے ہے ٹھیک اور اس طوران ہمارے ساتھ sign in symptom کا collection بن جاتا ہے جس کی وجہ سے hyper cortisolism ہو جاتی ہے یعنی وہ collection of scion in symptom آتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ hypo cortisolism کو شکر دیتی ہے ٹھیک تو اس condition کو Cushing syndrome کا نام دی ACTH یعنی جو pituitary tumor بن جاتی ہے اور اس طوران ACTH excessive amount of secretion ہو جاتی ہے ٹھیک آپ لوگوں نے remember رکھنا ہے کہ Cushing syndrome کی two types ایک ہوتا ہے ACTH depending اور ایک ہوتا ہے ACTH independent ACTH dependent میں کیا ہوتا ہے یعنی اس میں ایکشوالی یہ ہوتا ہے کہ pituitary disease کو define کرتی ہے جس کا نام ہے Cushing syndrome ٹھیک تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب کہ ACTH syndrome ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ pituitary gland کا کوئی tumor وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی carcinoma نہیں ہے لیکن پھر excessive amount of ACTH secretion ہو رہی ہے ٹھیک یہ exogenously بھی secretion of ACTH ہو رہی ہے تو اس type کو ہم کہتے ہیں ectopic ACTH syndrome تو یہ آپ لوگوں نے MCQ's point of you سے یاد رکھنا ہے کہ Cushing disease وہ disease ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ excessive amount of ACTH secretion ہو رہی ہے due to pituitary tumor ٹھیک اور ectopic ACTH کا مطلب یہ ہے excessive amount of ACTH secretion ہو رہی ہے but due to non pituitary tumor pituitary کی کوئی بھی problem نہیں ہے ٹھیک اور پھر بھی ACTH کی secretion زیادہ ہو رہی ہے تو اس دوران ہم کہ ectopic ACTH syndrome ہو گیا ہے Cushing syndrome is a characteristic group of manifestation caused by excessive circulating free cortisone Cushing syndrome کو ہم ایسا characteristic group دیتے جس میں ہمارے ساتھ sign in symptom کس چیز کی زیادہ ہو جاتی ہے جس میں ہمارے ساتھ sign in symptom آ جاتی ہے ہماری blood میں ہماری body pre cortisol level circulate کر رہی ہے excessive amount of cortisol ہو گئی ہے تو وہ ہماری body میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے free circulating بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس دوران ہم refer کرتے کہ cushing syndrome ہو گیا ہے the term cushing syndrome is reversed from cushing syndrome بتائیں گیا ہے کہ ہمارے ساتھ cushing disease ہے وہ ہمارے ساتھ reverse term ہے کس چیز کا cushing syndrome کا that is caused by excessive secretion of adrenocortico trophene hormone جو ہمارے ساتھ acth hormone جو بتیوٹری gland سے بتیوٹری tumor کی وجہ سے ایڈینوما کی وجہ سے ایڈرینل gland کی tumor کی وجہ سے excessive amount of secretion ہو جاتی ہے acth سے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایک disease اکر ہوتی ہے جس کو ہم cushing disease یا cushing syndrome کہتے ہیں اب اس کی ایڈیولوجی کے بات کرتے ہے کہ یہ کس کی سواجہ سے کاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کی میں کوئی کیا آئی ہے کوئی tumor وغیرہ آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں cth کا amount زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک تو یا تو exogenously یعنی ہم انٹیک کر رہے ہیں cortisol کی acortico steroid کی ٹھیک اور یا تو انڈوجین ی ہمارے باڈی میں زیادہ ہو گئی ہمارے باڈی میں زیادہ سیکریٹ ہو رہے ہے ٹھیک تو یہ دونوں causes ہو سکتی ہے کس چیز کی cushing syndrome کی ٹھیک تو آپ لوگ نے excuse point of we سے یاد رکھنا ہے کہ exogenously ہو سکتی ہے جبکہ ہم آؤٹ سائیڈ سے انٹیک کر رہے ہیں اور انڈوجین جو انسائیڈ سے ہوتھ بہت گلوکو کارٹیکویڈ یا مینڈرائیڈ کارٹیسول یا جو کارٹیکو سٹروائیڈ ہے وہ انڈوجین اسلی انکریز ہو گیا ہے ٹھیک تو لکھا گیا ہے کہ اگلو جینیس کیا ہوتا ہے آؤٹ سائیڈ کاؤس ہوتی ہے پرولانگ یوز اپ گلوکو کارٹیکویڈ جب آپ دورانگ بھی کارٹیکو سٹروائیڈ کی زیادہ یوز ہو رہی ہے ٹھیک یا کوئی الرجی ہو گئی ہے چونکہ ہمارے ساتھ ہائپر سنسیٹیوٹی ہو گئی ہے ٹھیک وہ بھی ایمیون سسٹم کی کیا ہو جاتی ہے آؤٹو ایمیون ڈیزیز ہو گئے یا ریومرٹائیڈ کر رہی ہے ٹھیک اور وہ انٹیک کیا ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم سی وہ لے رہے ہیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں اس دوران ہمارے ساتھ جو انٹرنل باڈی میں جو گلوکو کارٹیپویٹ سے یا جو کارٹیسول لیول ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے میں ڈسکس کیا ہے اب نیو لیکچر آیا ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پریڈنسون میتالو فریڈنسون یہ ہمارے ساتھ پریڈنسلون یہ ہمارے ساتھ کارٹیکو سٹرویڈ کی ایک ٹائپ ڈرک ہے ٹھیک تو آپ لوگ وہاں سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ افسانس بند بند ہو جاتے ہے یا ہمارے ساتھ دماغ کی بماری جو ہوتی ہے اس کو ہم آستما کہتے ہیں ٹھیک end rheumatite arthritis end joint کا ڈیزیز ہے جس کو ہم rheumatite arthritis کہتے ہے تو اس کے لئے ہم gluco corticoid کا prolong use کرتے ہے جس کی وجہ سی cortic سٹروائٹ کا لیول زیادہ ہو جاتی ہے ہمارے باڈی میں اور اس کی وجہ سے پھر کوشنگ سنڈروم اکر ہو سکتی ہے ٹھیک food defendant food defendant میں کیا ہوتی ہے ایڈرینل gland to normal false phrenyl increase in secretion of gastric inhibitory fully peptide بتایا گیا ہے کہ ایڈرینل gland کی سنسٹیویٹی ہے وہ inappropriate ہو جاتی مطلب صحیح نہیں ہوتی ٹھیک تو کانے کے بعد یا کانے سے پہلے ہرمون ہوتی ہے یا ایڈرینل gland سے ہرمون secret ہوتی ہے جب اس دوران بھی ہمارے ساتھ کیا ہو جاتی باڈی میں خوشنگ زندروم کی ایک کس ہو سکتی ہے جب ہم کس طریقے سے کریں یا سٹرائی وغیرہ زیادہ ہے یا ہم اس طرح سے فوڈ انٹیک کریں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ سنسٹیویٹی اب نارمل ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے کوشنگ زندروم اکر ہو سکتی ہے نیکس ہمارے ساتھ آتا ہے اگزوجینیس لی اب ہمارے ساتھ وہ ڈیزیس ہوتی ہے یا وہ فرابلم ہوتی ہے جو ہمارے انٹرنل باڈی میں یعنی یا تو فیچیوٹری گلینڈ میں یا ایڈرینل گلینڈ میں یا ایڈرینل کارٹیکس میں کیا ہو جانا ہے ٹیومر بن جاتا ہے اس وجہ سے ایس اکر ہو جاتی ہے تو سٹوئنٹ جو انٹرنل یا جو انسائیڈ یا جو انڈوجینیس کارٹیکس ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے کہ بنائن فیچیوٹری اڈی نوما یا تو بنائن بنائن وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے باڈی میں کیا نہیں ہوتی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتی بس ایک ٹائپ آف ٹیومر ہوتی ہے جو کہ ایک جگہ پہ ہوتی ہے دوسری جگہ میں پھر وہ ٹرانسپر نہیں ہوتی ٹھیک جبکہ میلگنر جو ہمارے ساری باڈی میں پھل جاتی ہے تو بنائن ٹیومر اگر ہو جائے کہ پہ پیچیوٹری گلین میں جس کو ہم پیچیوٹری ایڈنومہ بھی کہ سکتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے ساری سکریشن آف ایس ٹی ای 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 زیادہ ہو جاتی ہے اس کی واجہ سے ہمارے ساری خوشنگ سینڈروم 65% ریس پانسی بل ہے اس واجہ سکتی خوشنگ گلینڈ تیمور یا ای 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 ساری کنڈیشن میں کیا ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ نیو بلازم یعنی کینسر ٹائپ بن جاتی ہے ای 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 کوٹکس کی کینسر ہو جاتی ہے اس واجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو کوٹیسول لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس واجہ سے کوشنگ سینڈروم پہ اکر ہو سکتی ہے ای 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 بات ہے جو ہم نے ڈس کس کیا وہ کس واجہ سے ہو سکتی ہے پیچوٹری ٹیومر کی واجہ پیچوٹری ٹیومر یہ بھی ہمارے ساتھ انڈوجینیس انڈوجینیس میں پیچوٹری ٹیومر ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے 70% ہمارے ساتھ کوشنگ ڈیزیز اکر ہو سکتی ہے کیونکہ پیچوٹری ٹیومر کی واجہ سے ای زیادہ سیکریٹ ہوگی تو کوٹیسول زیادہ ہوگی ٹھیک ایڈرینا ٹیومر کی واجہ سے 15% چانس ہے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کوشنگ سینڈروم ہو سکتے لیکن یہ بہت ریئر ٹائپ ہے زیادہ لوگ میں نہیں ہوتا ٹھیک اگر انڈوجینیس ہو سکتی ہے 15% ٹھیک لیکن زیادہ اثر پیچوٹری ٹیومر ہو جاتی ہے تو ہم جب پیسٹری لیتے ہے تو اس سے پہلے پوچھتے ہے کہ کوئی کینسر وغیرہ ٹریٹمنٹ تو نہیں چل رہا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہے اس کی وجہ سے اس کی کوٹیسول لیول زیادہ ہو جاتی ہے یا ہم کہتے ہے کہ کوئی ٹیومر تو نہیں ہے اس کا ٹیسٹ کر ہم ہم پیچوٹری ٹیومر کی ٹیسٹ کر دیکھے ہم ٹیسٹ کر دیکھے ٹیسٹ کر دیکھے اگر بات کریں ہم میڈیسنز آتے ہیں جب ہم ہائیڈرو کارٹی کارٹی ہم ہائیڈرو کارٹیسون کارٹیسون ہائیڈرو ہائیڈرو کارٹیسون ایک ڈرگ ہم کارٹیسون ہائیڈرو کارٹیسون ہائیڈرو دیکھے جو کوئی بات کرتے ہیں تو پیتولوجی کیا ہم ہم دیزیز کانڈیشن ہائیڈرو جو انٹیر سیڈیو اس کی کتنی چانسز ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے کشنگ سینڈروم کاس ہو جائے تو یا تو پچوٹری ایڈینومہ ہو جاتی ہے یعنی پچوٹری ٹیومر ہو جاتی ہے جس کی 90% سے زیادہ چانسز ہے کہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ کشنگ سینڈروم ہو گئی ہے مائکرو ایڈینومہ یعنی جب ہمارے ساتھ جو ٹیومر بن گیا ہے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 10 سے کم ہو تو اس دوران بھی ہمارے ساتھ جو کشنگ سینڈروم ہے وہ اس کی چانسز ہو سکتی ہے یہ بھی 80-90% ہے یعنی زیادہ تر جو چانسز ہو سکتی ہے کشنگ سینڈروم کے وہ پچوٹری ایڈینومہ کی وجہ سے ہوتی ہے چاہے وہ مائکرو ہو یا میکرو ہو میکرو مطلب کہ تو جب ہمارے ساتھ پچوٹری گلینڈ میں جو ٹیومر بن گیا ہے وہ 10 ایمیم سے زیادہ ہو تو اس دوران بھی کیا ہو جاتی ہے کوئی بھی انویسیب انویسیب ہوتی ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے کسی بھی ٹیسٹ کے ذریعے سے تو اس دوران کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک کاس ہے کس چیز کے کوشنگ سینڈروم کے اور کبھی زیادہ تر ہمارے ساتھ بنائن ایڈینومہ ہوتی ہے یعنی اتنے ہترناک نہیں ہوتی اس کو ہم ریموپ کر دیتے ہیں پھر ہمارے باڈی میں اس کی چانسز نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے یہ اکڑ ہو جائے اور ریالی چانسز ملکنٹ ٹیومر ہوتی ہے یعنی ہمارے باڈی میں یہ پیل جاتا ہے ایک کینسر ٹائب ہے پیچوٹر ہائپپ لیجا یہ کیا ہوتی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے جب ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہیں جو کارٹیکو ٹروپ سیلز ہیں وہ مصدب اس کی جو پچیوٹری گلینڈ ہے اس کی ہائیپر پلیجیا ہو جاتی ہے جب اس کی ہائیپر پلیجیا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک کینسریلس ٹائپ ہے اور اس دوران ہمارے ساتھ جو کارٹیکو ٹروپ وہ زیادہ ہو جاتی ہے کارٹیکو ٹروپین زیادہ سکریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کشنگ سنبرم وہ کاس ہو جاتی ہے دیو تو ایکسیسیف سٹیمولیشن پچیوٹری گلینڈ کے ہیپر��چی جسیسیسیسیسیسیسیسیں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جوں کارٹیکو ٹروپین ریلیزنگ ہرمون ہیں وہ کیا ہوجاتی ہے وہ زیادہ سکریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اس دی ایزز زیادہ سکریٹ ہو جاتی ہے جب اس دی ایز زیادہ تو ہمارے ساتھ جو ادرینہل گلینڈ ہے وہ زیادہ سٹیمولیشنیسیسیسیسیسیسیسیسی labeling پھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو پچیوٹی گلینڈ کی سٹیمیلیشن کی اگر ایکسیسیب سٹیمیلیشن ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک کاس ہو سکتی ہے کچھ انگرون کی اب ادرینال ٹیومر کی بات کرتے ہیں یعنی ادرینال گلینڈ کی اگر ٹیومر ہو تو اس کا ہم ادرینال ایڈینوما کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارا ساتھ کیا آتی ہے کہ گلوکوکورٹیکویٹ سیکریٹنگ ایڈینوما ٹھیک ہے یہ ایک ہوتا ہے انکیپسولوٹی ایک ہوتا ہے کپسولوٹی ٹھیک ہے یعنی ایک جو ہے اچھا دونوں جو ہے انکیپسولوٹی ٹھیک ہے یہ جو پسٹ ون ہے جب ایڈرینال ایڈینوما ہو جائے یعنی ایڈرینال گلینڈ میں ٹیومر بن جائے ٹھیک ہے جو کہ بینائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ویٹ جو ہے وہ 10-70 جی آر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سائز جو ہے سیکس سنٹی میٹر ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے پلپیبل نہیں ہوتا لیکن اس کی ٹیسٹ وغیرہ جب ہم کر دیتے ہیں تو ایڈرینال گلینڈ کی ایڈینوما ہو جاتی ہے یعنی اس کی ایڈینوما ہو گئی ہے اس میں ایک ٹیومر کی دکھائی یا انلارجمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں ٹیسٹ کے ذریعے سے دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک کاس ہوتی ہے کس چیز کے کوشنگ سینڈروم کی لارش ٹائپ ٹیومر ہوتا ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ہر رچیار ویٹ ہوتا ہے یہ بھی انکیپسولوٹیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ پلپیبل بھی ہوتی ہے ہم اس ماس کو پلپیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ میں انویٹ میں انویٹ لوکل سٹرکچر اور اس کا سٹرکچر ہمیں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ انلارزمنٹ ہو سکتی ہے ایڈرینل گلینڈ کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ سارے ٹائپس ہے کس چیز کی کوشنگ سینڈروم کی کازیس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں اب پیتو پیزیولوجی کے بات کرتے ہیں کہ اس کی پیتو پیزیولوجی کیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ ون سٹرمولیٹڈ بائی ایڈرینل گلینڈ سکریٹ کارٹیسول اور آدھر سٹرویٹ ہورمون جب ہمارے ساتھ HCTH یعنی پیچوٹری گلینڈ سٹرمولیٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ایڈرینل گلینڈ سے بہت سارے ہورمون جو کہ کارٹیسول یا آدھر سٹرویٹ ہورمون ہے وہ سکریٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دس سوچ تیٹ کانٹرول دے فیڈبیک اس کے پر فردر جو فیڈبیک میکنیزم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کارٹیسول لیول زیادہ ہو گیا ہے تو وہ جو پیڈبیک میکنیزم چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ فردر سکریشن آف دی کارٹیسول کو سٹاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کم ہو گیا ہے تو اس کو آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ منیجمنٹ جو ہے نا یہ سارا کس کا کام ہے یہ پیچوٹری گلینڈ کا کام ہے ان ہائپو تیلمس کا ٹھیک ہے تو اگر ہمارے ساتھ ہائپو تیلمس یا پیچوٹری گلینڈ کا کوئی ٹیومر وغیرہ بن گیا ہے تو اس دوران ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو سٹرائیڈ ہارمون ہے جو کارٹیسول ہے وہ اس کی ایکسیسیب سکریشن ہو جاتی ہے ایکسیسیب یوز اپ سٹرائیڈ لیڈ تو ایکسیسیب فری سرکولیشن آف کارٹیسول انڈا باڈی ٹھیک ہے جب ہم ایکسیسیب یا تو ہم ایگزوجینیسلی ایکسیسیب یوز اپ سٹرائیڈ کرتے ہیں کسی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ایڈس کی ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس دوران کیا ہوتی ہے ہمارے باڈی میں جو ایکسیسیب یوز اپ سٹرائیڈ ہو گئی ہے تو وہ فری لی پھر سرکولیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو جہاں پہ بھی اسی جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ وہ سٹرائیڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے وہ ہم سائن سیمٹم میں پڑھیں گے فردر آ رہے ہیں اے ایکسیسیب کارڈیسول ان دہ باڈی ویل کاز ڈیورر ٹو ریلیز مور شوگر ٹھیک ہے اور یہ ایکسیسیب کارڈیسول جو ہماری باڈی میں جمع ہو گئے ہیں چونکہ ہم ایکسیسیب کارڈیسول یا انڈیجینیسی ایڈی ہمارے باڈی میں ایک اورسیو لیول زیادہ ہو گیا ہے تو اس دوران کیا ہوتی ہے وہ ہمارے لیور پہ کہتے ہیں کہ اب مور شگر مور سے مور شگر کیا کرو ریلیس کرو تاکہ ہمارے ساتھ بریکڈاؤن آپ دی مسل اینڈ فیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا انرجی لیول سارا وہاں پہ یوس ہو جاتا ہے اس بریکڈاؤن میں اور ہمارے باڈی کو پھر انرجی لیول جو ہمارے سلس کے لیے ہمارے باڈی کی سلس کے لیے ضروری ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پھر ہم چلنے پرنے وغیرہ کہ اتنے لائق نہیں رہ جاتے مطلب پھر ہماری ایبلیٹی نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کام کرے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہماری انرجی لیول جو ہی نا وہ بھی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے it will also increase the inflammatory effect یہ ہماری inflammatory effects کو بھی زیادہ کر دیتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے سلائیڈ میں بتایا کہ جو کارٹیسول ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ انفلمیشن وغیرہ کو کیا کر دیتے ہیں منیج رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پیچوٹری گلینڈ ہے یہ جو ہائپو تیلمس ہے جتنی بھی ہرمون سکریٹ ہوتے ہیں تو وہ منیج رکھتے ہیں inflammatory system کو and body کے فردر جتنی بھی protection وغیرہ ہے اس کو بھی یعنی immune system کو بھی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ اگر یہ کارٹیسول لیول زیادہ ہو گیا ہے یہ کوشنگ سنڈروم آ گیا ہے تو اس دوران کیا ہو سکتے ہیں inflammatory effect بھی ہو سکتے ہیں inflammation بھی زیادہ ہو سکتے ہیں and دوسرا اے کے immune system جو ہے نا وہ بھی کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی autoimmune diseases cause کر سکتے ہیں clinical manifestation کی اگر ہم بات کریں تو clinical manifestation میں ہمارے ساتھ جتنی بھی sign and symptom ہے وہ ہاپی دیا گیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں سٹورنٹس یہ جو clinical manifestation ہے اس میں اگر ہم commonly clinical manifestation کے سلائٹ کے ویداؤٹ بات کریں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا آتی ہے obesity کیوں آتی ہے کیونکہ ڈیٹوپیس ٹیشوز جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہو گیا ہے تو پیٹس کی ڈیفزیشن انکریس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو پیٹ ہے وہ باہر نکل آتی ہے دوسرا ہے کہ بپولے ہم ہوگی ہے جو پیچھے بپولے ہم یعنی جو ڈارٹس سرویکلز ہوتے ہیں اس میں پیٹس زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے انلارجمنٹ ہو جاتی ہے اس کو پر ہم کہتے ہیں بپولے ہمس یہ ہم سٹرکچر میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے دوسرا یہ کہ مون پیس ہو جاتا ہے اس کا جو پیس ہوتا ہے وہ مون کی شکل احتیار کر دیتی ہے کیونکہ پیٹس زیادہ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو جال آئے سے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور مون میں سوری پیس میں مون سا شکل آ جاتا ہے بلکل گول سا بن جاتا ہے تیسرا یہ کہ سکن جو ہے وہ بلکل تین ہو جائے گے ایکسیسیب سویٹنگ ہو گئے کیونکہ کارٹسول بہت زیادہ ہو گئے ہیں ویسٹروائٹ زیادہ ہو گئے ہیں بڑی میں پیٹس وغیرہ زیادہ ہو گئے ہیں تیسرا یہ کہ جو ہمارے ساتھ جو لبیڈیو ہوئے وہ ڈیکریس ہو گئے یعنی جو سکس ڈرائیب وہ ڈیکریس ہو گئے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہے ساینین سیمٹم میں کچھ کامن ساینین سیمٹم ہیں یہاں پلکہ گیا ہے سے کلینکل منیویسٹیشن اور نان سپسیپک کلینکل منیویسٹیشن جو ہی نان سپسیپک ہے اور لیف مور کامن ڈیسارڈر سچ از سیمپل ڈیوڈیو اور یہ ہمارے ساتھ سیمپل ڈیوڈیو کی طرح ہوسکتی ہے سیمپل ڈیوڈیو میں بھی یہ ساین سیمٹم ہو سکتی ہے ہائپر ٹنشن میں بھی ہو سکتی ہے ڈیابیٹیز ملائیٹس ٹو میں بھی ہو سکتی ہے دیپریشن میں بھی یہ سائن ان سیمٹم ہمیں دکھائے دیتا ہے تو اس کی جو سائن ان سیمٹم ہوئی وہ اتنا سپیسپیک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ڈارک ہی ہمیں ظاہر کر دی کہ کوشنگ سنڈروم ہو گیا ہے بلکہ یہ دیپریشن، دیابیٹس ملائیٹس 2 یا ہائپرٹنشن یا اوبیسٹی وغیرہ اس کی بھی یہ کامن سائن ان سیمٹم تو یہ ہمارے ساتھ پر اس کو کیا کرنا ہے اس کو فائنڈ کرنا اس کو فائنڈ اوٹ کرنا اس کو ڈیاغنوز کرنا پھر ہمارے ساتھ بہت ساری ٹائپ آف ٹیسٹ وغیرہ ہم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ سے اس سے ڈیاغنوز ہو جائے کہ کوشنگ سنڈروم ہے کی نہیں کیونکہ بہت سارے ڈیسیزیں سے ہیس کی سائن ان سیمٹم بھی بلکل اسی طرح ہو سکتی ہیں تو ٹیفیکل سائن ان سیمٹم میں لکھا گیا ہے کہ ویٹ گین ہو سکتی ہے 90% ویٹ گین ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ جو کیا ہو گئی ہے ابھی سٹر ملوڈ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے پیٹس کی ریپزیشن ہو جائے گی ہماری جو پیٹ وغیرہ ہیٹی کے اس میں بپیل و ہمس وغیرہ بن سکتے ہیں وہی پیٹس کی وجہ سے انلارجمنٹ اپ دوڈوڈ سو سرویکل پیٹ ہو سکتی ہے پیس جو ہے نا وہ بلکل مون شیپ ہوگی مون شیپ اس طرح سے نہیں کہ چاند کا ٹکرا ہوگا بلکہ جس فور کرنگ سوری پیس جو ہے نا وہ بلکل گول سا شیپ احتیار کرے گا جو کہ ہمارے ساتھ جو جا لائن وغیرہ ہے جو ڈیم فل وغیرہ ہے وہ بلکل غائف ہو جائے گی کیونکہ پیس میں بہت سارے پیٹس آ گئے ہیں کیونکہ جو پیشل پیٹس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو پیسے وہ تک ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے ایک شیپ دے دیتی ہے پیس کو جو کہ بلکل راؤنڈ شیپ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کی وجہ سے ہم مون پیسیز گہ دے ہیں ہائپرٹنشن ہائپرٹنشن جو ہے یہ 85% ہو سکتی ہے دورنگ کشنگ سینڈروم یہ بھی ایک سائینن سیمٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کارٹیسول لیول ہائپرٹنشن کو بھی کیا کر دیتی ہے جو بی پی ہے اس کو بھی منیج کرتی ہے تو جب ہمارے ساتھ پیچوٹری گلینڈ ہائپرٹنشن وغیرہ اس کی ڈسٹربنز آگئی ہے کارٹیسول لیول زیادہ ہو گئے ہیں تو اس طور پر ہمارے ساتھ ہائپرٹنشن بھی کھو سکتی ہے ٹھیک ہے تیسرا ہے کہ گلوکوز انڈ کالرنس جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ لیور سے کہتے ہیں کہ زیادہ گلوکوز لیول جو ہے نا وہ سیکریٹ کرے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ گلوکوز لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہائپرگلائسیمیا جو ہی نا وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فرپل سٹرائی فرپل سٹرائی کا کیا مطلب ہے باڈی پہ بلکل فرپل شکل کی کیا آ جاتی ہے ڈارکنش سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے ابڈومن پہ زیادہ تر کیونکہ پیٹ جو ہے نا وہ باہر نکل آتی ہے جو سکن ہوتی ہے وہ تک ہو جاتی ہے تن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سکریچز سے آ جاتے ہیں پیٹ میں جو کی زیادہ تر پرگنسی میں تو اس کو ہم فرپل سٹرائی کہتے ہیں یہ بھی ایک سائنس سیمٹم ہے تیسرا ہے کہ ہیئر سوٹیزم ہو جاتی ہے ہیئر سوٹیزم کا کیا مطلب ہے یعنی یہ جو بال ہے یہ کیا ہو جاتی ہے ایکسیسیب بال نکل آتے ہیں باڈی پارٹس پہ اور یہ زیادہ تر فیمل میں ہوتی ہے جب فیمل کوکوشنگ سینڈروم ہوتی ہے تو اس طور پر باڈی پہ ایکسیسیب ہیئر نکل آتے ہیں یہ بھی سکسٹی پائپ پرسنٹ چانسیس کی ہے ٹھیکے اور دوسرا ہے کہ پیس پہ ایکنی وغیرہ زیادہ تر سٹرائٹ ہو جاتی ہے ٹھیکے یوشولی مارد منسٹر سائیکل کی ڈسفنکشن ہو جاتی ہے یعنی زیادہ تر ایمنوریہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ساتھ جو ہارمون ہے فیمل میں جو کہ کون سے ہارمون ہے سٹرائنس جو اسٹروجن ہارمون ہے اس کے ایمبیلنس ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو منسٹر سائیکل ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ایمنوریہ وغیرہ یا انفرٹلیٹی یا اولیگومنوریہ وغیرہ ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے ایچین ٹو میں سوری ون میں ڈسکس کیا ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اولیگومنوریہ اور ایمنوریہ کا کیا ڈیپرنس ہے اچھا میل میں ایمبیلنس ہو سکتی ہے یا جو ایریکٹائل ڈسفنکشن وغیرہ ہو سکتی ہے آسٹریفروسس ہو سکتی ہے بون میں فورس سی شیپ احتیار ہو جاتی ہے جس میں بون کی جو ماس ہوتی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ فرون ہو جاتی ہے فریکچر کو مسل ویگنس اینڈ بون ویگنس وغیرہ ہو جاتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہے ایک فیمیل ہے جس کو کوشنگ سینڈروم ہو گئی ہے اس کے پیس کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو بلکل مون سی پیس ہو گئی ہے دوسرا ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کے ایک ہمپ نکل آئی ہے جس کو ہم بپلو ہمپ کہتے ہیں بپلو کی طرح ایک ہمپ نکل آتی ہے یہ ایک فیڈ پیٹ ہے اگر آپ لوگ سٹریچز کی بات کریں جو کہ ہم نے سٹریچز کی بات کی تو وہ بلکل اسی طرح سے ڈرک سٹریچز آ جاتے ہیں یعنی یہ جو پیٹ ہے اس میں کیا جاتے ہیں سکریچز سے آتی ہے اس سکریچز کو ہم کہتے ہیں سٹریچز مارک دوسرا ہے یہ کہ ہمارے ساتھ جو بال ہوتے ہیں وہ بالکل تین ہو جاتے ہیں ہیر تکنک ہو جاتی ہیں یہ جو آم ہے لیکس ہے وہ بھی تین ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پیٹ کی ریپوزیشن نہیں ہوئی ہے باقی پارٹس میں پیٹ میں زیادہ تر یہاں پیٹ میں بپلو ہمپس وغیرہ نکل آتے ہیں یہ ہمارے ساتھ پیٹ میں زیادہ تر کیا ہو جاتی ہے جو پیٹس ہے اس کی ریپوزیشن ہو جاتی ہے تیسرا یہ کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بروزنگ ہو جاتی ہے بروزنگ مطلب ڈسکلریشن اپنی سکن ہو جاتی ہے انٹرنل بلیڈنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پیسے انڈ باڈی پہ کیا ہوتی ہے ہیر کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک فیمل ہے اور یہاں پہ ہیر میل کی طرح آگئی ہے اس کی جو آواز ہوگی وہ بھی ڈیپ ہو سکتی ہے کیونکہ کارٹیک سٹوروائیڈ جو ہینا اس کی یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ فیمل میں میل لائک کریکٹرسٹک کو ظاہر کر دیتی ہے جو چک ہوگی وہ بلکل ریٹ ہوگی کیونکہ پیٹس زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ سارے سائن ان سیمٹم ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ کسی انسان کو اس طرح کا دیکھ لے تو آپ لوگ پھر ڈیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کشنگ سینڈروم کا انسان ہے سٹوروائیڈ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹوروائیڈ کہتے ہیں دارک دارک سکریچز آئے ہیں باڈی پر اور یہ کیوں آتے ہیں کیونکہ پیٹس زیادہ ہو گئے ہیں باڈی سکن جو ہے وہ تن ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے سٹوروائیڈ آ جاتی ہے اچھا پیزیولوجکل پیچرز میں وہی سارے سائن ان سیمٹم سے وہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیس ہوگا وہ مون لائک ہوگا ایک نی وغیرہ بہت زیادہ نکل آئیں گے تن سکن ہوگا کیونکہ پیٹس زیادہ ہو گئے ہیں ویڈ گین ہوگا کیونکہ پیٹس کی ڈیفزیشن ہو جاتی ہے سٹرچز مارکز وغیرہ وہی مارکنگ وغیرہ کی بات کر رہی ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو ایبڈیمن ہے یہ پینڈولم کی شیپ احتیار کرے گا پینڈولس کا شیپ کیا مطلب ہے اگر آپ لوگ دیکھ لے تو یہ جو پیٹ ہے یہ بلکل اسی طرح سے پینڈولم کی طرح بن جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینڈولس ایبڈومن مسل ویکنس ہوگی کیونکہ جو مسل ہے اس کی جو مطلب جو سپیسپک مسل ہے وہاں پیٹس کی ریپوزیشن ہو جاتی ہے باقی ہینڈز اینڈ فوٹ میں جتنی بھی مسل ہے وہاں تک انرجی نہیں ملتی تو اس وجہ سے مسل ویکنس ہوگی فور واؤنڈ ہیلنگ جو واؤنڈ ہیلنگ وہ فور ہوگی کیونکہ سپریس ہو گیا ہے جلدی سے انپلیمیشن ہیل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ جو گلوکوز لیول ہے وہ بھی ہائی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو واؤنڈ ہے وہ جلدی سے ہیل نہیں ہوتا ہے اچھا یہ جو ازی براوزنگ براوزنگ کا کیا مطلب ہے یعنی باڈی کا تھوڑا سا بھی انجر ہو جائے تھوڑا سی سکن تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اس میں کیا آتی ہے اس میں ریڈنس سے محسوس ہو جاتی ہے اس کی ڈسکلریشن ہو جاتی ہے انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک سائنن سیمٹم ہے ہائیفرٹینشن ہو سکتی ہے کارڈیک ہائیفرٹروپی ہو سکتی ہے ہائیپ بلڈ شوگر ہو سکتی ہے ایڈرینال ٹیومر ہو سکتی ہے منسٹرل ایڈرگلیٹریز ہو سکتی ہے اسٹو فرسنس سکن آل سر ہو جارا ہو سکتی ہے یہ سارے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی ڈسکشن کی ضرورت ہوگی مسل ویکنس مسل ویکنس کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے بتایا کہ اس کی کیا ہو جاتی ہے جو پیٹس رپوزیشن ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے تو باقی فارٹس کی مسل کو کیا نہیں ملتی انرجی نہیں ملتی اس وجہ سی مسل ویکنس ہوگی ویسٹینگ پروگزیمال ویکنس مرپیسٹر بائی ڈیفکلٹی اینڈ کلمبنگ سٹیرز جو کلمبنگ سٹیرز ہوگی یعنی سیلیا چڑھنا وغیرہ اس میں بہت ساری ڈیفکلٹیز آ سکتے ہیں بندہ جو ہے نا وہ ویکنس محسوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ازی براوزنگ براوزنگ یعنی جو اکموسیس وغیرہ ہے انٹرنل بلیڈنگ ہے ڈسکلاریشن ہے وہ بہت جلدی سے ہو سکتی ہے تھوڑی سی بھی انجری لگ جائے تو اس سے ایزیلی براوزنگ ہو سکتی ہے دوسرا ہے کہ آسٹرپروسز یعنی جو بون ہوگی وہ بہت پرون ہوگی پریکچر کی طرح بہت ویکنس ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ جب جو گلوکوکورٹیکوئٹ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کلشیم کا لیول جو ہینا وہ کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ آسٹرپروسز یعنی کلشیم اندہ بون جو ہینا وہ کم ہوگی تو بون کے ماس جو ہینا وہ بھی کم ہوگی دنسٹی بھی کم ہوگی تیننگ آپٹی سکن سکن کی تیننگ ہوگی کیونکہ پیٹس پوزیشن زیادہ ہو رہی ہے آسٹرپروسز وید لو بیک پین لو بیک پین ہوگی آسٹرپروسز ہوگی وٹیوری کلیپس ہو سکتی ہے اور مہن کامن ان اولڈر پیشن یہ زیادہ تر اولڈر پیشن میں ہو جاتا ہے جو کہ کرونکلی کوشنگ سنڈرون کے ساتھ جی رہا ہے مینٹل چینجز کیا آ سکتے ہیں مینٹل چینجز میں زیادہ تر میجر دپریشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ کورٹیسول ہمارے سٹریس کو کیا کر دیتی ہے اس کو منیج کر دیتی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سارا میکنیزم ہم پڑھ لیں تو آپ لوگ جو ہمارے ساتھ فارما کی سلائیڈز ہیں جو کہ کورٹیکو سٹروائیڈ ہیں وہاں پہ میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ میکنیزم اپتی کورٹیکو سٹروائیڈ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ سٹریس منیجمنٹ ہو سکتی ہے تو وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں انسومنیا ہو سکتی ہے یعنی نیند نہ آنا سائکوسیز یعنی منٹلی ڈسٹربنس مینیا مینیا کا کیا مطلب ہے جب ہمارے ساتھ موڈ چینجز آ جائے جو ایموشن وغیرہ ہے اس کی چینجز بار بار آنا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے مینیا ہوتی ہے یو فوریا یو فوریا کی سٹریس کو کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ بندہ جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہیپنیس وغیرہ آ جانا تو یہ بھی موڈ چینجز ہے جو یو سونیوپیا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو فائٹننگ ڈبلیو بی سی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں اچھا سوری یو فوریا ہو گئی تھی ایموشنل ایبیلیٹیز ہو گئی تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے وہ سارے ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کبھی بندہ زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کبھی زیادہ سٹریس میں ہو جاتا ہے کبھی نیندہیاں تک کبھی منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو یہ سارے کامن کچھ سائنن سیمٹم ہے کچھ چیز یہ کچھنگ سینڈروم کی ہیمارٹولوجک لیوکوسائٹوسیس لیوکوسائٹوسیس یعنی جو لیوکوسائٹس سے اس کا لیول جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سلز میں لیمپو فینیا جو لائمپس ہوتے ہیں اس کی کیا ہو جاتی ہے اس کی ڈکریز آ جاتی ہے وہ کم ہو جاتے ہیں وو بیسیس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یوسینو فینیا یوسینو فینیا کا کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ وو بیسیس میں جو فائٹنگ والے کیا ہوتے ہیں جو فائٹنگ وو بیسیس ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے وہ اس کی ڈیزیس ہو جاتی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے اور ہائی فر پگمینٹیشن ہائی فر پگمینٹیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سکن پر ڈارک ڈارک شیف کے کیا آ جاتے ہیں سٹریچز وغیرہ آ جاتے ہیں سکن جو ہے وہ ڈارک ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہائی فر پگمینٹیشن ہو گیا ہے ہائی فو کلیمیا ہائی فو کلیمیا جب پوٹیشن لیول وہ کم ہو جائے کیونکہ کلشن لیول بھی کم ہو گیا ہے تو پوٹیشن لیول بھی کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور فور واؤنڈ ہیلنگ واؤنڈ ہیلنگ کم ہو گی کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو انپلیمیٹری والے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہیلنگ ہے وہ جلدی سے نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اور فرپرل ایڈیما جو پاؤ اینڈ سے اس کی ایڈیما زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی سویلنگ ہو سکتی ہے نیکسٹ ہے کہ ڈیکریز لیبیڈو جو سکشوال ڈراب وہ ڈیکریز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انکریز سسیپٹیبیلیٹی تو انپیکشن انپیکشن کی سسیپٹیبیلیٹی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ آٹو ایمین ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انپیکشن جو ہے نا اس جلدی سے ہمارے باڈی پہ اکر ہو سکتی ہے تو یہ ایک لائف ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے لائف کے لئے حطرہ بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیپننگ وائز جو وائز ہے وہ اگر فیمل ہے تو اس کی وائز جو ہے نا وہ میل کی طرح ڈیپ ہو سکتی ہے زیادہ تر جو فیمل کی فیزیک ہے وہ میل کی طرح شروع ہو جاتی ہے یا اس کی تینڈنسی ہو جاتی ہے میل کی کریکٹریسٹک اس کی وجہ سے ظاہر ہو سکتی ہے فیمل میں اب ڈیگنوزنگ کی اگر بات کریں تو ڈیگنوزنگ میں ہم کیا کرتے ہیں ڈیزیز کو معلوم تو سٹورنٹس ہم ڈیگنوزنگ میں کیا کریں گے پسٹ ہسٹری لیں گے ہسٹری میں ہم پوچھیں گے کہ کوئی کینسر ٹریٹمنٹ وغیرہ تو نہیں چل رہا ہے کبھی اس سے پہلے کوئی سٹرائیڈ وغیرہ کی میڈیسن تو یوز نہیں کیا ہے ٹھیک ہے کوئی پچیوٹری وغیرہ کی ڈیزیز تو نہیں ہے یہ سب ہم پوچھیں گے دیورنگ ہسٹری ٹھیک ہے ان پھزیکل اگزامینیشن کریں گے پھزیکل اگزامینیشن میں ہیٹ ٹوٹو اگزامینیشن کریں گے ایک سے سے پلازما کورٹیسول لیول ٹھیک ہے پلازما کورٹیسول لیول چک کریں گے اگر وہ زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے ساں ڈیاغنوز کرتی ہے کوئی سینڈروم کو بلیڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے کوئی سینڈروم میں تو یہ ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے سالیوہ سے ڈیورین سے ڈ بلیڈ سے ہم پلازما کی کورٹیسول لیول کو معلوم کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلازما کورٹیسول لیول جو ہے جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے دوسرا ہے کہ گلوکوز ٹیسٹ کریں گے تو گلوکوز لیول اگر آئی آگیا بلیڈ میں تو یہ بھی کوشنگ سینڈروم کے سینڈروم ہے ڈیکریز سینڈروم پوٹیسول لیول پوٹیسول لیول کم ہوگی جب ٹیسٹ کریں گے تو اس میں پوٹیسول لیول کم ہوگی ٹھیکی پلازما ایسی ٹی ایسی ٹی ہارمون سے انکریز ہوگی پیشنٹ کی پیچوٹری تیومار اگر ہوگی جب ہم سینڈروم کرتے ہیں تو اس میں پیچوٹری گلینڈ کی ایڈینوما ہو سکتے ہے وہ دکھائی دی کہ انلارجمنٹ پیچوٹری گلینڈ دکھائی دی اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسی ٹی ایسی ٹی جو زیادہ ہوگئی ہے اور یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ پیشنگ سینڈروم کے پیشنٹ میں پیچوٹری گلینڈ کی ٹیومر ہوتی اس ہمارے ساتھ ایسی ٹی لیبر زیادہ ہو جاتی ہے بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو ایڈرینل ٹیومر ہوتی ہے اور اس میں بھی ایسی ٹی لیبر زیادہ دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے اس اینو پیل یعنی جو فائٹننگ اف ڈیو بیسی یعنی وہ ڈیو بیسی جو کہ ڈیزیز کے اگین سپائٹنگ کرتی ہے وہ ڈیو بیسی ہوگی ہمارے کمپلیٹ بلٹ کاؤنٹ میں سی بیسی میں ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ ہم کریں گے تو اس میں اس ملو پیل ڈیو بیسی ہوگی کمپلیکیشن کیا کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ جو لازٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے ڈیو بونڈ پریکچر زیادہ ہو سکتے ہے اور زیادہ تر ریب پریکچر ہو سکتی ہے کیونکہ ریب میں جو بونڈ ہے اس کی بھی آسٹیو پروس ہوتی ہے جبکہ وہ تن سے بونڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پریکچر جو ہے وہ زیادہ پرونڈ ہوتی ہے دوسرا کہ ہمارے جو فیڈ کے جو فٹ کے بونڈ ہے اس کی بھی فریکچر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلیڈ فریشر ہائی ہوگی ہے میں نے ڈسکس کیا کیوں ہائی ہوگی ہائی ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ہوتی ہے کیونکہ ہائی پرگلائسیمیا ہوگئی ہے پریکوینٹ اور انیوزوال موسی GriIT بلیڈ موسی جو موسی منیجمنٹ بات کرے تو کس طرح سے منیج کریں گے میرے کوشنگ سنروم کے پیش ٹھیک تو ٹو ٹی dead and تیج منزفززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز لیول کا ویڈرہ کریں گے ٹکی کارٹیسول کے جتنی بھی ڈرگ سے اس کی ویڈرہ کریں گے تو اب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پیچوٹری سرجری تو تریٹ پیچوٹری کوشنگ سینڈروم ٹکی پیچوٹری کوشنگ سینڈروم ہو گیا ہے تو دوران ہم پیچوٹری سرجری کریں گے پیچوٹری سرجری جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ ٹرانسپینائیڈل ایڈینومیکٹومی یعنی جو پیچوٹری گلیر میں جو ایڈیما ہو گئی ہے اس کو کیا کریں گے اس کو کٹ کریں گے ٹکے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ٹرانسپینائیڈل سرجری ہوتی ہے جس میں ہم پیچوٹری گلینڈ سے جو ٹیومر ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹکے تو اس کو ہم ہائی فو پائے سکٹومی بھی کہہ سکتے ہیں ٹکے دوسرا ہے کہ ٹرانسپینائیڈل کرینیوٹومی ٹرانسپینائیڈل کرینیوٹومی میں بھی نیسیسیری بھی پیچوٹری ٹیومر ہے جب ہمارے ساتھ پیچوٹری ٹیومر کی انلارزمنٹ ہو گئی ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس دوران ہم کیا کریں گے ٹرانسپینائیڈل کرینیوٹومی کریں گے جس کو ہم ٹرانسپینائیڈل کرینیوٹومی کہتے ہیں ٹکے کرینیوٹومی کہتے ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا سارا میکنیزم میں شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ پر کمنٹ سوری جو کمیونٹی ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹکے بائی لیٹرال ایڈینو لیکٹومی کریں گے بائی لیٹرال یعنی بودھ سائیڈ پہ اگر ایڈرینل گلینڈ میں کیا ہو گئی ہے جو ٹیومر ہے وہ بن گیا ہے تو بودھ سائیڈ سے کریں گے ایڈرینل لیکٹومی یعنی ایڈرینل گلینڈ بودھ سائیڈ سے ہم ہٹھا دیں گے ٹکے اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے most patient are rendered hypoadrenal for month to year after the procedure کیکہ زیادہ تر patient جو ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ تر جب ہمارے ساتھ hypoadrenal ہو جاتی ہے تو اس دوران patient جو ہے وہ month سے لے کر year تک ہمارے ساتھ اس کا procedure جو ہے وہ چلتا ہے ٹکے ڈیورنگ this period the required جب یہ period ہو جائے hypoadrenal ہو جائے تو اس دوران کیا کرتے ہیں اس دوران ہمارے ساتھ glococorticoid کی replacement therapy ہم کر دیتے ہیں ٹکے یعنی glococorticoid کو replace کر دیتے ہیں radiation therapy کرتے ہیں radiation therapy میں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ radiation کی ذریعے سے pituitary gland کی adrenal tumor کی کیا کر دیتے ہیں اس کی treatment کر دیتے ہیں ٹکے چاہے وہ pituitary tumor ہو یا adrenal tumor ہو radiation therapy سے اس کی treatment کر دیتے ہیں patient who have been surgically treated وہ patient جو کہ ہمارے ساتھ cushion syndrome کے ساتھ آیا ہے اور اس کو surgically treat کیا ہے تو اسی چاہیے کہ وہ further sign in symptom چاہے ہمارے ساتھ ایسی sign in symptom ہو جو کہ recurrent یا recurrency of the tumor دکائی دے رہے ہو تو اسی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ long time کیلئے کیا کرے long time careful رہے اور follow up کرے اپنے یہ سارے sign in symptom وہ monitor کرے and doctor کے ساتھ position کے ساتھ کیا کرے اس کے ساتھ follow up کرے یا اس کے لئے آ جائے اور اپنے آپ کو دکھائے time کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے long time کے لئے یہ procedure چلتا رہے گا next لکھا ہے کہ the pituitary adrenal axis must be evaluated 6 to 12 months after surgery to determine the potential need for life treating exogenous steroid replacement therapy ڈھیک ہے کہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ 6 to 12 months تک مطلب after the surgery کوئی potential need دکھائے دی کس چیز کی steroid کی ٹھیک ہے یا pituitary adrenal axis کی تو اس دوران ہم کیا کرتے ہیں اس دوران ہم lifetime کے لئے exogenously steroid therapy start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے steroid replacement therapy start کر دیتے ہیں fashion with pain hypopituitarism pain hypopituitarism ایک ایسا condition ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ سارے hormone جو pituitary gland سے secret ہوتے ہیں یا اس کی production pituitary gland میں ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ reduce ہو جاتی ہے تو اس دوران کیا کرے گی subsequently to surgery required lifetime monitoring and titration of hormone therapy ڈھیک ہے تو پھر lifetime کے لئے ہم کیا کرتے ہیں pituitary gland تو سارے hormones حراب ہو گئے ہیں وہ secret نہیں ہو رہے ہیں یا کم secret ہو گئے ہیں تو اس دوران ہم surgery کر دیتے ہیں اس کی ضرورت ہو جاتی ہے اور جب surgery کر دیتے ہیں تو پھر lifetime کے لئے اس کو monitor کریں گے کہ اس کی hormone کی therapy چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر چاہیے تو اس کے لئے lifetime کے لئے hormone therapy ہم کریں گے ٹھیک ہے all patient who need glucocorticoid replacement therapy should be given careful instruction about the effects of stress and illness on glucocorticoid dosage ٹھیک ہے کیا کریں گے جو patient ہمارے ساتھ glucocorticoid replacement therapy کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم instruction دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ stress and illness وغیرہ سے کیا کریں وہ اس سے مطلب اس سے دوڑا side fare ہے ٹھیک ہے کیونکہ glucocorticoid جو disease ہے اس کو اگر بڑا دیا جائے کوئی stress کی وجہ سے کوئی illness کی وجہ سے تو تب ہمارے ساتھ بہت سارے side effects ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم exogenously پہ دے رہے ہیں اور introgenously بھی یعنی اس کے باڈی کے اندر بھی کیا ہو گئے وہ ہرمون سیکریٹ ہو گئے تو پھر سے glucocorticoid کا لیول جوہے نا وہ زیادہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے ساتھ سارے تراپی کو disrupt کر سکتی ہیں انیدیشن دیس پیشنٹ سودگ ویر اپروپیشیٹ میڈیکل ایلرٹ لیبل ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ جتنی بھی گلوکوکورکویٹ کے پیشن ہے تو اس کے لیے اپنا ایک لیبل ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جوھہہنا وہ گلوکوکورکویٹ تراپی پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ تراپی کر رہے ہیں کوٹسول کا تراپی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اپنا ایلرٹ لیبل ہوتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی میڈیکل مطلب جتنی بھی ہمارے ساتھ ہلتھ کیر ورکر سے تو اس کو پتا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ پہنڈ ہے جو کہ گلوکوکورکوئٹ کی ترابی پر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلو سویلٹ یہاں سے ہم نے یہ کوشنگ سنڈروم کے لئے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ لے لئے کہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ فردر انفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں جتنی بھی میرے نیکیٹیو پوائنٹس ہیں جتنی بھی پوزیٹو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ منشن کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے میں نے اپنے لیکچر کو امپروو کرنا چاہے ٹھیک ہے اس سے میں اپنے لیکچر کو فردر امپروو کروں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کمپلیکیشن کوئی کوسٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ڈالیں وہ جلد میں آپ لوگ کوئی ساتھ وہ آنسر شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ